اسلام علیکم پروگرام کیپٹل بیو کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہتری ناظرین ہم پروگرام میں بات کریں گے ایک بڑی اہم خبر اس وقت ہمارے پاس ہے اور پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو یہ ایک بڑی زبردست خبر بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں پچھلی دور حکومت میں خاصے اس میں مسائل رہے اور ہمارے ایک سابق وزیراعظم ایک لمبے عرصے تک اندازار کرتے رہے کہ امریکہ سے ہمیں فون کال آئے گی اب وہ فون کال تو آگئی ہے لیکن وہ فون کال آئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاو البتزرداری کو اور ان کے جو ہم منصب ہیں امریکن وزیر خارجہ انہوں نے یہ کال کی ہے اور اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اس کے ریوائیول کے حوالے سے بات کی ہے پھر بلاو البتزرداری صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے تھے ہم نے اکثر یہ سنا کہ ان کے دوروں پر تنقید بھی کی جاتی تھی لیکن ان دوروں کی وجہ سے ہی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درویان تعلقات بہال ہو رہے ہیں اور خاصی اس میں مصفت پیشرفت ہمیں نظر آ رہی ہے اب اس فان کال میں جو بات چیت ہوئی ہے ظاہرہ کے علاقہی صورتحال کی حوالے سے بھی بات تسپے ہوئی ہے افغانستان میں جو حالات ہیں اور پاکستان میں کی سرح سے استحقام آ سکتا ہے جو مشترکہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو جمہوری عمل ہے اور پاکستان جسرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک سٹانڈ بائی پروگرام میں ہے اس پر بھی خاصا سیٹسفیکشن جو ہے وظاہر کی گئی ہے دوسری جانب سے اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں حالات ہیں خاص طور پر ایک جو ایکنومک کرائیسس ہے اس موقع پر ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہو اور ہماری جیسے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ جو ایسے ممالک ہیں ترقیی آفتہ ممالک ہیں یہ خاص طور پر امریکہ ہے جن کی ہجمنی ہے ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کریں جو ہم نے پہلے پاکستان میں دیکھا بدقسمتی سے اب چیزیں جو ہیں وہ رفتہ رفتہ اپنی دوبارہ جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہیں ٹریک پر آ رہی ہیں اس گفتگو کے دوران یہ بتایا گیا ہے یہ کہا گیا ہے بلکہ کل رات کے ایک جو ہے وہ ٹویٹ بھی آیا تھا انٹرینیو بلنکن کی جانب سے انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ نتیجہ خیز جمہوری اور خوشحال اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے تعمیری طور پر مصروف عمل ہم رہنا چاہتے ہیں اس کے بعد دفتر خارجہ کا بھی ایک مفصل سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کون کون سے چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں بہرحال پاکستان کی شفارتی سطح پر ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کی ینگسٹ ایور جو فان منسٹر ہیں انہوں نے یہ ساری اس کو ایک اچیومنٹ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ہمارے تعلقات کو بہال کیا اور پاکستان کو آئیسولیشن سے نکالنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے بلاول بھوٹے زرداری صاحب نے کہا بھی کہ دوزشتہ ایک سال کے دوران انہوں نے کہا کہ چھے مذاکرات کے علاوہ یعنی چھے ادوار مذاکرات کے چلے ہیں اس کے علاوہ آلہ سطحی دورے جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سب ممکن ہو پایا ہے اس پر ہم بات کریں گے پاکستان اور ہمارکہ کے تعلقات کے حوالے سے اوور آل ہمارے کا انٹرسٹ ہے وہاں پر خاص طور پر جو سیچویشن اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں اور جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا اس کے لیے کتنا اب ہمیں پوزیٹیو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس پر بات ہوگی جو اس وقت میرے ساتھ تانریس موجود ہیں میں ان کا انٹرڈکشن آپ سے کرا دیتی ہو ہمارے ساتھ اوڑیوز میں شد ہیں حافی صاحیر خلیل صاحب سینئر صاحبی ہیں سینئر تجزیعہ کر ہیں سر آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ساتھ رشید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں صاحبی 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 tenthی صاحبی صاحبی ہیں میں آپ کی طرف آؤں گی بڑی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے اور شفارتی سطح پر جس میں ہم نے دیکھا کہ پچھلے تقریباً یہ چودہ مہینے کا عرصہ آپ نکال دیں اس سے پہلے جو حالات رہے جس طرح سے پاکستان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئیسولیشن میں چلا گیا تھا جو پالیسیز رہی ہیں اور جو کچھ کہا جاتا رہا جو سفارتی آداب تھے جو اصول تھے ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا رہا اس کی وجہ سے بہت مسائل کھڑے ہو گئے تھے اب بلاول بوٹو زرداری جو آپ کے یونگسٹ ایور فارم منسٹر ہیں ان کی کوششوں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریک پر آ رہی ہیں بہت شکریہ بات یہ ہے کہ چودہ پندرہ مہینے کے عرصے میں حکومت نے مختلف شعبوں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں خارجہ تعلقات کے شعبے میں پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں اس لحاظ سے کہ علاقہی سلامتی پاکستان کی داشتگردی کے خلاف جنگ اور خطے میں جو درپیش مسائل ہیں خاص طور پر غربت اور خارجہ تعلقات کے شعبے میں سیکیریٹی کے جو امور ہیں اس حوالے سے ہمارے جو تعلقات ہیں اگر چین کا معاملہ ہو سینٹرل ایشیای ممالک کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو یا یورپی یونین کے ساتھ لیکن خاص طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات دیکھیں اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے کی طرف ہمیں جانا پڑے گا اور پسپنظر میں جانا پڑے گا کہ ایک سال پہلے تک جب یہ حکومت اقتدار میں نہیں آئی تھی ایک سائفر کے ایک بے بنیاد اور جھوٹے بیانیے کے بنیاد پر امریکہ کے ساتھ ایک مہاز آرائی کی وہ کیفیت آگئی تھی کہ ہم اپنے سفارتی تعلقات کو بہت حد تک نیچے لے آئے تھے اور یہاں تک کہ پاکستان میں امریکہ جو ہے وہ اپنا سفیر کو واپس بلا لیا اور یہاں ناظرم مورج کی سطح پر تعلقات آ گئے تھے تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لیکن موجودہ حکومت نے جب سے بلاول بھٹو نے وزارت خارجہ کا قرمدان سبھالا اس کے بعد نہ صرف دیگر ممالک کے ساتھ جس میں خاص طور پر سی پیک کے معاملات معاملات تھے اس کو ریوائیول کیا گیا اسی طرح سنٹرل ایشیا کے ممالک کے ساتھ تعلقات پر بہتری آئی لیکن ہم نے خاص طور پر توجہ دی امریکہ کے ساتھ تعلقات پر اور تعلقات دیکھیں اس چھے مینے کے دوران مجھے معلوم ہے کہ تقریباً ساتھ آلہ سطح کے ڈیلیگیشن جو ہیں امریکہ کی طرف سے پاکستان آئے ہیں اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں انہوں نے تعاون بڑھانے کے لیے تعاون کو وسط دینے کے لیے پاکستانی حکام کے ساتھ بات چیت کی ہے خاص طور پر جو دیکھیں پاکستان کو جو مسائل ہیں ایک تو توانائی کا مسئلہ ہے دوسرا گرین پاکستان کا انیشیٹیو چل رہا ہے اور تیسرا جو مسئلہ چل رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اور چوتھا جو بڑا مسئلہ ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ہے جو یہ وہ پاکستان کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشی حالات پر بہت بڑا دباؤ ہے یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کو جب معاہدہ خراب کیا ہماری پشلی حکومت نے اور اس کو نیست و نابود کیا جو ایک سٹیٹ گارنٹیز موجود تھیں لیکن اس کو بھی پرواہ نہیں کی لیکن پھر ہمیں امریکہ کی طرف سے رجوع کرنا پڑا اور امریکہ کی طرف جانا پڑا ان سے ریکرسٹ کرنا پڑی امریکی حکام سے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں ہماری مدد کریں اور یہ امریکی یقیناً امریکی حکام کی اس میں مدد شامل ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدہ ہوا ہے اور نو مہینے کے لیے ہم ایک جو ہم پر ایک ڈیفالٹ کا ایک وہ لگایا جا رہا تھا لیبل ہم اس سے باہر آ گئے ہیں اللہ کا شکر ہیں تو یہ وہ واقعات ہے جو پاک امریکہ تعلقات کی میں نئی جہد دے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ابھی ریسنٹی جو لاسٹی ایر سے علاوہ آیا تھا اس میں سب سے زیادہ تعاون امریکہ کی امریکی حکومت کی طرف سے آیا اور اس اس حوالے سے امریکی حکومت نے خیبر پختون خوابیں انفرسٹرکچر کی بحالی میں بڑا تعاون کیا ہے اور اب انہوں نے پاکستان میں جو پیسٹیسٹسائیڈز ہیں اور اس کے علاوہ زراد کی ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کی فراہمی کے لیے بھی ہم سے تعاون ہمیں تعاون میں وسط دینے کے لیے ایک ہمارا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تو یہ وہ واقعات ہیں جو پاک تعلقات کو آپ نے پوری سمری بیان کر دیا کہ یہ تمام تر چیزیں فوکس میں رہی ہیں گفتگو ہوئی کی طرف لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے سافی صاحب آپ اس کو کتاب اہم دیکھ رہے ہیں اس فون کال کو اور جن جن اس میں ایریاس میں جو ڈسکشن ہوئی ہے کہ جہاں جہاں پر امریکہ ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ آلریڈی وہ کام کر رہا تھا لیکن پچھلے کوئی ایک سوا سال کے دوران اس میں تاتول آیا تھا اور حالات بہت خراب ہمیں لگ رہے تھے لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ تمام تر چیزیں ایک صحیح پوزیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں شکیہ ناہید جو تاتول کی آپ بات کر رہی ہے آپ ہی کی پروگرام میں کئی مرتبہ اونا وامل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے تو میرے خیال میں اس کو ریپیٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے والوں کو علم ہے کہ کن وجوہات پہ وہ تاتول پیدا ہوا لیکن اوور آل اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو دیکھیں تو یہ کمپلیکس اور بہت پیچھیدگی اوپے مبنی تعلقات ہے اس میں لاؤف ہیٹ کی ایک مکمل سٹوری ہے پاکستان کے تعلقات کبھی بہتر ہوتے ہیں امریکہ سے کبھی اس میں سرد مہری آ جاتی ہے لیکن یہ دونوں ممالک نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر تاحال سفارتی تعلقات کے حوالے سے ایک دوسرے کے قریب ہمیشہ سے جڑے رہے ہیں امریکہ چونکہ عالمی سپر پاور ہے اور اس خطے میں ان کی ہمیشہ انٹریسٹ رہا ہے تو انہوں نے انیس سو سنٹالیس کے فوراں بعد ہی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دی اور پاکستان نے بھی انیس سو سنٹالیس ہی میں اپنی پڑوسی ممالکس کی بجائے امریکہ کے ساتھ دوستی بڑھانے پہ زیادہ زور دیا پھر اس کے بعد اگر ہم آ جائے پچاس اور ساٹھ کی دہائیوں میں تو امریکہ ہی کے کہنے پہ اور امریکی تعلقات کے بنیاد پہ ہم نے سیٹو اور سنٹو معاہدوں پہ دسخت کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھی سر جنگ کی ایک کفیت پیدا ہوئی اور اسی کے دہائی میں پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک تناو کی کفیت ہوئی اس بیچ میں اسی سے پہلے پریسلر ترامیم کے ذریعے جب پاکستان نے اٹامک پاور بننے کی کوششوں میں شدت لائی تو اس وقت پریسلر ترامیم کے ذریعے پاکستان پر کئی پابندیاں بھی لگی لیکن پھر سر جنگ نے ایک نیا سیناریو اسی کے دہائی میں پیدا کیا اور افغان جنگ نے دونوں ملکوں کو ایک دفعہ پھر قربت دلوائی اور اس کے بعد پھر کافی مدت تک پاکستان پارٹنر رہا انلیس انٹل کے سیوٹ یونین کے ٹکڑے ہوئے اور امریکہ اور باقی جو پاکستان ان کا سپورٹر تھا اس وقت کامیابی حاصل ہوئی لیکن پھر نائن الیون کے واقعات کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں دراد پیدا ہوئی اور پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے ایک دوسرے پہ مختلف تحفظات اور ایک دوسرے سے مختلف مطالبات رہے تو یہ جو میں نے ہسٹری بیان کی ہے جو تحال جاری ہے اب افغانستان کی کفیت میں جو ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتا ہے رہتا ہے لیکن جو آپ نے ابتدا میں جو سوال اٹھایا تھا اس وقت یہ میں نے جو عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے انیس سیسنٹالیس سے لے کر تحال پیش کیا تو اس میں بڑے بڑے عالمی واقعات ملوث تھے لیکن پچھلے دور میں ہم نے اپنی ہی بیوکوفی پہ اور اپنی ہی سیاست کے لیے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں آمی اچھا صاحب صاحب آپ نے جو ہسٹری بیان کی ہے سوال یہ اٹھتا ہے کیا سابق وزیراعظم کو اس چیز کا احساس نہیں تھا جب ایک ملک کے ساتھ آپ کے اس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں تو وہاں زیادہ معتات رہنے کی ضرورت ہوتی ہے میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کے تعلقات کی نویت پیچھیدہ رہی ہے اور یہ کبھی محبت میں تبدیل ہوتی ہے اور کبھی کبار یہ نفرت تک بھی چلی جاتی ہے نا ان الیون کے واقعات کا میں نے ذکر کیا جب پاکستان ایٹمی دما کے کرنے جا رہا تھا اس وقت کی میں نے ذکر کیا پریسل ترامیم کے حوالے سے جو پاکستان سے امریکہ کی شکایت تھی اور پاکستان کی امریکہ سے جو شکایت تھی جو ہم نے اتنی ڈالر نقصان کیا اور ہمارے جو ہزاروں جانوں کی شہادتے ہوئی امریکہ نے اکدم جو آنکھیں پھیری اور آنکھیں بدلی اس کو بہت مشکل سے ڈپلومیٹک لی ہم نے ڈیل کیا پھر افغانستان جو بیچ میں جو میں اس کو نہیں دھرانا چاہتا کہ وہ سیاست کے لیے گئی اور اس نے خود آہاں یہی سابق وزیراعظم نے کہا کہ سائفر پہ وہ کلوار کھیلنا چاہتے تو وہ تو ان کی ایک کھیل تماشا ہی تھا اس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے لیکن نائن ایلیون سوری فال اپ کابل کے بعد جو ہے پاکستان اور امریکہ کی تعلقات میں ایک دفعہ پھر ایک قربت پی آئی تھی اور پاکستان اس قربت سے فائدہ اٹھا سکتا لیکن اس وقت کی حکومت نے اپنی ذاتی سیاسی انات کی وجہ سے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جب سے یہ حکومت آئی تو بلاہ البٹو صاحب نے سب سے زیادہ دورے امریکہ کی کیے اور وہاں پہ جو پچھلی حکومت آپ نے خود کہا کہ وہ انتظار میں تھی کہ امریکہ سے کوئی فون انہوں نے رسی ہو جائے تو اب آئے روز ان کے فون بھی آتے ہیں دورے بھی ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ ایک دن پہلے سینٹ کام جو امریکی ملٹری کمانڈ کی سب سے بڑے افسر تھے انہوں نے دورہ کیا پاکستان کا آرمی چیر سے ان کی ملاقات ہوئی بائی لیٹرل اور جو سیکیورٹی معاملات ہے اس پر بات ہوئی افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پارٹنرشپ ہے کہ افغانستان کی آبادکاری کس طرح کی جائے پیچید گیا اب بھی بہت ساری ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں لیکن کم از کم اس حکومت نے سفارتی سطح پہ اس کو بہتر کرنی کی کافی کوشش کی ہے اور بلاو البرٹوس آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ناراض امریکہ کو کم از کم مذاکرات کے ٹیبل پہ اور ان کے ساتھ باچیت کے جو بند دروازے تھے وہ کلوانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کامیاب ہوگئے ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو دروازے کلے ہیں اس سے مجھے آپ کو اور ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت ہی ہمیں بتائے گا لیکن اٹلیس پریویس گورنمنٹ کے مقابلے میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں سر جنوری کا خاتمہ مجھے نظر آ رہا ہے اچھا ہمائینو صاحب اس لگسی کو لے کر چل رہے ہیں بلا بلا ان کی والدہ ان کے نانا جو ہمیں نظر آتا تھا وہ سارا ان کی شخصیت میں بھی وہ کرزمہ نظر آ رہا ہے اور نہ سے پاکستان میں بلکہ پھر اگر ہم ظاہر ہے کہ ایک فارن منسٹر کے طور پر جب بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جو کام کیا ہے یقیناً وہ بڑا ہے اور وہ انڈسٹیننگ ان کی بہت سارے سینئر لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں آگے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو بڑا کمپلیکس سوال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور رشید صاحب نے اس طرح پچھلے چہتر سال کے ریلیشنشپ کو بتایا کہ اس میں بڑے اپس ان ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ آنز آیا اور دنیا اس پر بہت تیزی سے جو ہے چینجز آ رہی ہیں اس میں جیو پولٹیکل سنس میں بھی دیکھ رہی ہیں اور جیو ایکنومک سنس میں بھی جو ہے وہ مختلف بلکوں میں بٹھ رہی ہے تو پاکستان نے اپنی اگر ریسنٹ ہماری فارن پولیسی کی اس میں دیکھیں تو ایک بڑا تیزی سے شفٹ آیا ہے کہ ہم پہلے ریاکٹیو ہوا کرتے تھے اب ہم پرو ایکٹیو ہو گئے اور مختلف چیزوں کی اوپر جس میں ہمارا سب سے بڑا جو کارنامہ ابھی تک پچھلے ایک سال میں دیکھا جائے تو جی 77 پلاس چائنا کی اوپر جو ہے کوپ ٹویٹی سیون میں ٹویٹی ایٹ میں ہم نے لوسز ان ڈیمیجز کو شامل کروا کیا اور اس کی اوپر بحث کروا اور یہ ہیسٹری میں پہلی دفع ہوگا کہ ڈیویلپنگ کانٹری کو ریپریزنٹ کیونکہ ہم کر رہے تھے اس وقت on the table اور اپنے ریسنٹ فلیڈز کی وجہ سے اس کے علاوہ یو ایس کی جب تک بات ہے تو ایک سال کے اندر آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بھی کہا تو کچھ چھے کے قریب جو ہے ہائی لیول ہو چکے ہیں جس میں فورن منسٹر گئے ہیں منسٹر آف سٹیٹ گئیں فورن سیکٹری گئے ہماری ایمبسی نے وہاں پہ بڑا کام کیا ہمارا کاؤنٹر ٹیرزم کا ڈائلاغ ہوا اسی سال چھے سے ساتھ مارچ کو اس کی اوپر بڑی گفت گئی اور یہ وہ پچھلے نائن الیون سے لے کے ابھی تک پاکستان اور امریکہ کا جو ایک بہت بڑا دوستی کا رہا ہے وہ وارن ٹیرر تھا اس میں ہم نے بہت نقصان بھی اٹھایا مشکلات بھی اٹھائیں لیکن یہ ایک بڑا اہم پہلو تھا پھر افغانستان کا معاملہ اس بائی لیٹرل جو کال ہوئی اس میں بھی اٹھایا گیا اور جو سینٹ کوم کے چیف تھے جنرل مائیکل کوریلا انتی اور آمی چیف کی ملاقات کے اندر بھی اس چیز کا کہا گیا اور افغانستان اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے کہ اس کو سٹیبلائز کیسے کیا جائے تو پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کو امریکہ نے سا رہا روس کی جو یوکرین کے اندر جنگ ہے اس کی اوپر بھی گفتگو ہوئی اب یہ پاکستان کا رول آپ دیکھیں کہ چند مہینے پہلے روسی جو ہے فارن سیکرٹری یہاں فارن منسٹر آتے ہیں ہفتہ پہلے یوکرینین فارن منسٹر آتے ہیں اور آج جو ہے چند دن پہلے امریکی فارن سیکرٹری کی جو ہے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو پاکستان کی اہمیت اس سے جاگر ہو جاتی ہے اس سے بازی جاتی ہے بلکل ان بڑے خطوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا بڑا اہمیت کا حامل ہے ایک ہسٹری کا بڑا اہم نکتہ جو ہے وہ شاید اپنے آرڈینس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا جو رول رہا ہے امریکہ کو چین کے ساتھ ملانے کا اور دنیا کے اندر آئیسولیشن کا نائنٹین سیونٹیز میں وہ بھی ہسٹری کے اندر جو بڑے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے اس میں ایک ہے تو اچھا اس میں آئی ایم ایف کی اوپر جو سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہوا اس میں فارن منسٹر کی فارن سیکرٹری کے ساتھ جو ہے فارن سیکرٹری کے ساتھ گفتگو ہی اب ہمیں اگلے آئینے والے چند جو مہینے یا سال ہوں گے یہ یو ایس کے بہت سارے ڈیلیگیشن آ چکے ہیں بائی پارٹیزن کانگریس کے سینٹ کے ڈیلیگیشن آ چکے ہیں پاکستان کی طرف سے جا رہے ہیں تو اب جو ہے ہم ان کے مختلف انیشیئیٹیو کا حصہ ہے ابھی جی سیون نے جو انیشیئیٹیو کیا اب اس کا مجھے نام بھول رہا ہے بڑا مزیک ہے بیلڈ بیک بیٹر ورلڈ پاکستان اس کا بھی حصہ اور ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کانٹریز اس میں یو ایس کی طرف سے یہاں پہ انویسمنٹ آئے گی تو یہ جو تسلسل سٹارٹ ہو گیا ہے پچھلے ایک سال اور پندرہ مہینوں کا اگر ہم دیکھ لیں تو اگر ہم اگلی حکومت اس کی اوپر کیپٹلائز کرتی ہے تو یہ ریلیشنشپ بہت اہمیت کا حامل ہے دنیا کی واحد سپر پاور ہے آپ اس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں ایک بڑا بیلنس ڈیگنیفائیڈ اور مختلف چیزوں پر اور اس میں ایک اور بڑی مزے کی جو گفتگو ہی وہ کلائمٹ چینج کے اوپر اور گلوبل گرین انیشیٹیو ہیں اس کے اوپر اور ہمیں امریکہ کی بڑی حد تک حد چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ابھی بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فلڈز آنے والے ہیں اور اس کی وارننگ ہمیں مل چکی ہے تو ہمیں یو ایس ٹیکنالوجی یو ایس ہیلپ اور یو ایس سپورٹ چاہیے آپ ان کی ویدر فور کاس اور یہ میں نے کہا ہے کہ یہ سپورٹ جاری رہے گی ٹیکنیکلی اور جتنے ڈیویلپمنٹ کے سارے جو ہیں اس میں اگنامات جو آپ کریں گے انیشیٹیو اچھا مختصرا مجھے دہشتگردی کے حوالے سے بھی بات کریں گے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جو سیاسی منظر نام ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آفیس صاحب دہشتگردی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور اس چیز کا دراک ہے کہ پاکستان نے اس سے بہت نقصان اٹھایا ہے مالی طور پر بھی اور جانی طور پر بھی تو اس میں بھی ہمیں دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات ہیں سٹینڈ لیا گیا ہے واضح طور پر امریکہ کے جارے سے دیکھیں جب ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اور پاکستان نے افغانستان میں طالبان حکومت کو اپروچ کیا کہ دہشتگردی کے جو اڈے ہیں وہ ختم کیے جائیں اور خاص طور پر ٹی ٹی پی نے جو وہاں پر پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں ان کو ختم کیا جائے تو پاکستان کے اس موقف کو ایک بار پھر امریکہ نے انڈورس کیا اور نہ صرف انڈورس کیا بلکہ افغانستان کی حکومت پر یہ زور دیا کہ وہ پاکستان کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس پر توجہ دیں اور افغانستان کی سرزمین کو دہشتگردوں سے پاک کرے کیونکہ افغانستان نے یہ یقین دلایا تھا کہ پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملکے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی اب یہ وقت آ گیا تھا کہ افغانستان کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ دہشتگردی کے جو اڈے ہیں جو پناہ گاہیں ہیں ان کو ختم کرے تو اس میں امریکہ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اس کے ساتھ اب ایک اور جو اہم معاملہ چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی مسنوعات کی امریکی منڈیوں تک رسائی ہو تاکہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو دیکھیں یہ جو سرمایہ کاری کے معاملات ہیں یہ ریسی پروکل ہوتے ہیں کہ اگر امریکہ کی سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے تو پاکستانی جو مسنوعات ہیں ان کی بھی ایکسس ہونی چاہیے امریکی مارکیٹ میں اور یورپی ممالک میں تو یہ اس میں امریکہ کی طرف سے یہ تعاون کی پیشکش کی گئی ہے اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستانی مسنوعات کو امریکی منڈیوں تک اس کی رسائی کے لیے جو بھی پابندیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو کم کرنے کے لیے ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس سلسلے میں ڈیلیگیشن کے توادلے بھی ہو رہے ہیں اور ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ اس بات کا امکان ہے کہ جو ہی انتخابی عمل ختم ہوگا تو پاکستان کی طرف سے یہ عمل جو ہے تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی غبر ہے سافی صاحب میں وہ دہشت کردی والے معاملات جسے ہم نہیں نکل پائے ہیں آج بھی ایک واقعہ ہوا ہے اور جسے ہم فیس کر رہے ہیں ابھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ناہیت خیبر ایجنسی میں کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہے ہیں انتہائی اندخناک ہے آپ نے اس دی اس پی کی جو آہو بکا سنی ہوگی جو آئی جی کے سامنے آنسو سے رو رہا تھا اور اپنے فورسز کے جوانوں کے شہید ہونے پر غمزد آتے اور اپنے جذبات پر وہ قابل نہیں پائے تھے مجھ سے تو ویڈیو بھی نہیں دیکھی جا رہی کہ کس طریقے سے وہ رو رہتے ہیں اپنے فورسز کے لیے آج پیروسی خیبر ایجنسی میں ایک ایڈیشنل ایشی چوہ نے اپنی جان پر قیل کے اپنے جو پولیس ٹیشن ہے اس کو بڑی تباہی سے بچا لیا لیکن نے اپنی جان کی شہادت کا نظرانہ انہوں نے پیش کیا تو یہ صورتحال انتہائی گمبیر ہے بار بار ہم آپ کے پروگرام میں اس نقطے کو اٹھاتے ہیں اور بدقسمتی سے ابھی تک ہم دہشتگردی کو جڑ سے ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں امریکہ کی کردار تو اہم ہے لیکن کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو دہشتگردی ہے جس میں ہماری اتنے بڑی تعداد میں جانی اور مانی نقصانات ہوئی ہے اس میں امریکہ کی بیعتنائی بھی شامل ہے وہ وقتی طور پہ تو ہمارا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ مو موڑ لیتا ہے لیکن وہی بات کہ ایک اہم ملک ہے دنیا کا پاکستان اگر انگیج نہیں رکھے گا امریکہ کو ساتھ اور پاکستان اگر اپنی سفارتی تعلقات کے ذریعے امریکہ کو اس افریت یعنی دہشتگردی کے خاتمے میں ان کی مدد حاصل کرنے پر زور نہیں دے گا تو ہمارے پاس دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے طالبان ہماری بات نہیں مان رہے عبوری حکومت کے حوالے سے میری اطلاع کے مطابق پاکستان نے سرکاری سطح پہ موجودہ جو افغان عبوری کا بینہ ہے ان سے تین بنیادی مطالبات کی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو مطلوب لوگ ہے یا جو وہ لوگ جو پاکستان میں آ کے دراندازی کرتے ہیں خود ان کے خلاف اپریشن کریں یا دوسرا آپشن ان کو یہ دیا گیا ہے کہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور افغان علماء خصوصا ملہ عبورت اللہ ایک فرمان جاری کرے اور ٹی ٹی پی سے لا تعلقی کا فتوہ جاری کرے تیسرا ان سے مطالبہ یہ کیا گیا ہے پاکستان نے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستانی فورسز کو اجازت دی جائے کہ ہم اپنی دشمنوں کا تاقب کر کے ان کا کلہ کما کرے اور اپنی سرحدوں کو محفوظ بنا رہے ہیں یہ غیر مصدقہ خبر ہے میرے پاس لیکن افغان ذرائع اس کی تزدیق کر رہی ہے اور بدقسمتی سے تاحال ان تین مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبے پہ بھی افغان عبوری حکومت کوئی مصبت ردعمل کا اظہار نہیں کر رہا تو یہ تمام چیزیں ہمیں چیلنجز تو موجود ہیں ہم نے دیشتگردی کے معاملے کو پہلے خود کنٹرول کرنا ہم نے خود اپنے قاضی ان قاضی تک پہنچنا ہے اور پھر اویسلی اس میں اگر ہمیں چین کی مدد حاصل ہوتی ہے امریکہ کی مدد حاصل ہوتی ہے ایران کی مدد حاصل ہوتی ہے یا باقی پڑوسی ممالک کی اگر ہمیں مدد حاصل ہوتی ہے یہ ایون اگر ہمیں افغانستان سے بات کرنی پڑ جاتی ہے لاتی ہوئے سفریت کا خاتمہ کرنا ہوگی ٹھیک ہے ہمائی صاحب آپ کیا فور رہے ہیں اس معاملے پر دیکھیں اس پہ ابھی جو ریسنٹ حافظ صاحب نے بھی آپ کو ابھی بتایا کہ جب یہ پچھلے چند مہینوں میں ٹی ٹی پی کی طرف سے پہ در پہ پاکستان کی فورسز پہ اور علاقوں پہ اٹیک ہوئے تو پاکستان کے جو دیفنس منسٹر ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے فورن آفیس کی طرف سے اور بلکہ آمی چیف کی طرف سے اور کمانڈر کانفرنس جب ہوئی ریسنٹلی تو اس میں بھی بڑا سخت الفاظ میں کہا گیا یہ جو ابھی رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ we also have the right کہ ہم اپنی فورسز کو اور اپنی ملک کو بچانے کے لیے ایکٹ کریں گے اگر وہاں سے ایکٹ نہیں کر رہے اور اس کے فورن بعد اگلے دھینی جو یوئس کے فورن آفیس کے سپوکس پرسن تھے انہوں نے پاکستان کی جو اس پوائنٹ و یوئس کو سرحہ کہ دہشتگردی کے اندر امریکہ نے دوہا موائدے کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو یہ جو ایشو ہے یہ رہے گا یہی جو ابھی ریسنٹ مولاقات میں مہین ہیں فورن سیکرٹری کی اور فورن منسٹر کی اور آمی چیف کی اور سینٹ کام چیف کی اس میں اس کے اوپر بڑا تفصیل کے ساتھ گفتگو ہی کہ دہشتگردی کے اوپر اور پٹیکلرلی جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہے اس کو کیسے روکا جائے افغانستان کی موجودہ حکومت کو کیسے کنونس کیا جائے ان کی کپیسٹی کو کیسے انکریز کیا جائے اور ان کی ویل کو کیسے بنایا جائے تو یہ ایشو آنے والے دنوں اور مہینوں میں رہے گا اس میں دونوں ممالک کی کوارڈنیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہم نون نیٹو ایلائے رہے امریکہ کے اور دہشتگردی کی جنگ میں جتنا پاکستان نے نقصان اٹھایا شاید ہی دنیا کی کسی ملک نے نہ اٹھایا ان ساری چیزوں کو انٹرناشنل فورمز کی اوپر یو این کی اوپر آپ دیکھ لیں اور ہمارے جتنے دوست ممالک ہیں سب نے ہر موقع پہ کہا کہ پاکستان کی دہشتگردی کی خلاف جو قربانیاں ہیں اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ میں شید صاحب سے اگری کروں گا کہ ایک ہمیں ڈومیسٹک نیچر کی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی پولیس کے اندر انٹیلیجنس کے اندر اور دوسرے ہمیں اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے اس ریجن کے اندر جو خطے کے اندر جو فسیلیٹیٹرز ہیں ان کو روکنا پڑے گا اور ایک کمپریینسیو سٹریٹیجی بنانی پڑے گی جو کہ ہم بنا رہے ہیں اس سیو کے اندر بھی فریمورک ہے اور اب امریکہ کے ساتھ دوبارہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو افغانستان ایک اہم فیکٹر رہے گا کہ اس کو سٹیبلائز کیسے کریں اس کے افیکٹ پورے ریجن کی اوپر کم کیسے کریں جو نیگٹیو افیکٹ ہیں اور یقیناً اس میں انٹرسٹ رہے گا اور پاکستان کا ظاہر ہے اس سے فائدہ جڑا ہے آگے بڑھتے ہیں معاملات ہیں ان پر بھی ہم بات کرتے ہیں ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اور نگران حکومت کے لیے کچھ کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں اور آشورہ کے فارد بعد ظاہر ہے کہ اس میں مشاورت ہوگی تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں گی اور اس پر باتچیت ہوگی بہت سارے نام ہم سن رہے ہیں کہ جن پر آگے آنے والے دنوں میں مشاورت ہوگی اور وقاعدہ اس پر باتچیت ہوگی برحال حکومت جو ہے وہ چہدی دن رہے گئے ہیں ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر اگلا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بنے گا آج کی کچھ ڈیولپمنٹ پر ہم بات کر لیتے ہیں پارلمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو ہے وہ آج ہوا ہے اور کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں انتخابات کا محول کیوں نظر نہیں آرہا ہے الیکشن کے حوالے سے جو ایک محول ہوتا ہے وہ فیل حال فیل وقت ہمیں نظر نہیں آرہا ہے آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے کچھ ہمیں اندیا ملتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اس پر کام یقیناً ظاہرہ کے الیکشن ٹائم پر ہوں گے کہ الیکشن کمیشن کو جو فنڈس کا اجرا تھا اس کے حوالے سے بھی ایک پروپر سٹرٹیجی گرمنٹ کی طرف سے بنا لی گئی ہے اور ان کو بھی کس بار جتنی ضرورت ان کو ہوگی اتنے ان کو فنڈس جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں گے اور یہ کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کا بل جو ہے وہ گرمنٹ نے پیش کر دیا ہے یہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور جو آگے مجابرتی میٹنگس پہ رہا ہیں یہ جو ہیں آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کون اگران وزیراعظم ہوگا کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدان ہو کچھ پارٹیز سیاسی پارٹیز کی یہ خواہش ہے اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکانومیسٹ ہونا چاہیے اور اگر ان کوئی کامبینیشن نظر آجاتا ہے اس پر بھی بات ہو رہی ہے تو کیا وہ ایکسپٹیبل ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر ہم بات کریں گے حافظ صاحب آپ کی طرف میں چلتی ہے ہم دخوا بھی اسلاحات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں یہ بہت امپورٹٹ ہے کیونکہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں پھر اس پر بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں متنازی ہو جاتے ہیں اور پہلے ہم اس پر کام نہیں کرتے ہیں یہ ملک جو ہے بہت تیزی کے ساتھ انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے اور جون جون قومی اسمبلی کی طبعی عمر جو ہے وہ مدد مکمل ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آٹھ اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی جس لیے ہے کہ نوے روز کے اندر الیکشن ہوں گے کیونکہ آئین میں یہ موجود ہے کہ اگر اسمبلی اپنی عمر جو ہے مکمل کرتی ہے تو ساٹھ دن کے اندر اور اگر اس سے پہلے تحلیل ہوتی ہے تو پھر نوے دن کے اندر اسمبلی جو ہے وہ آٹھ اگست تک تحلیل ہو جائے گی اس حوالے سے پارلیمنٹ کی جو جو جوئنٹ سٹنگ ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور آج لاو منسٹر نے جو بل پیش کیا ہے انتخابی صلاحات کا اسے تمام پارٹیوں کی جو مشترکہ کمیٹی تھی اس نے اتفاق رائے سے اس کی منظوری دی ہے آج جو بل پیش ہوا ہے اس کی جو اہم باتیں ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ انتخابات کا ماحول کیا ہوگا اور انتخابات میں پولٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہوگا دیکھیں اس میں سب سے جو بڑا نکتہ جو اس میں اصلاحات میں لے کر آئی ہے گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی اور اس سے پہلے بھی دوہزار تیرہ کے بھی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات ان دونوں میں انتخابی نتائج کی وجہ سے بہت جو ہے ایک پرسراریت پیدا ہو جاتی تھی اور اس کی وجہ سے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا کسی دو چار پولنگ سٹیشن کے نتائج بھی روک لی جاتے تھے تو پورا انتخابی ماحول متاثر ہوتا تھا اب نئے جو نیا جو بل پیش کیا جا رہا ہے اس میں یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ دو بجے تک مکمل کر لیے جائیں گے اور دو بجے اناؤنس کر دیا جائیں گے اگر کسی پولنگ سٹیشن پر کوئی ایسی وجوہات موجود ہیں کہ انتخابی نتائج جو ہیں مکمل نہیں ہو سکے تو اگلے روز دس بجے کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جو بھی اس کی تاخیر کا مرتقب ہوگا اس کے خلاف فوجداری مقدمے دائر ہوں گے ایک تو یہ بات پولیٹیکل پارٹیز نے تیہ کر لی ہے دوسرا ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ آ رہا ہے کہ الیکشن کمپین کیسی چلے گی پولیٹیکل پارٹیز کا رول کیا ہوگا امیدوار کس طرح جل سے کریں گے امیدواروں کے اور اس میں ٹائم کیا ہوں گے اور اس میں انتخابی اخراجات کے یہ تمام نیا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ الیکشن کا ذابطہ تہہ کرے گا اور یہ امید یہ ہے کہ کل یہ بل پاس ہو جائے گا تیسرا اس میں ایک اور اہم نکتہ یہ شامل کیا جا رہا ہے اس میں بہت سے نکات ہیں لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ چونکہ فاتہ انزمام ہو گیا ہے فاتہ کا تو وہ بھی قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور چوتھا یہ ہے کہ انتخابی اخراجات اس میں ایک معنوی تبدیلی یہ کی جا رہی ہے کہ چالیس لاکھ نیشنل اسمبلی کے جو انتخابی اخراجات تھے اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور اس کو ایک کروڑ کیا جا رہا ہے اور بیس لاکھ جو سوائی اسمبلی کے رکن کے امیدوار کے اخراجات تھے اس کو چالیس لاکھ تک کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں اس میں انتخابی اصلاحات کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اتفاہ کے رائے اس بات پر ہوا ہے کہ اس سے پہلے تین بل جو ہیں وہ مختلف سطحوں پر قومی اسمبلی کے سامنے بھی اور سینٹ میں بھی زیرے بحث رہے ہیں ان تمام بلوں کو جمع کیا گیا اور اس پر سے مشترکہ نکات جمع کیے گئے اور ایک جامع بل کی صورت میں اب یہ بل جو ہے پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں لائے گیا ہے اور آج اپوزیشن کی طرف سے یہ دیمانڈ ہوئی تھی کہ اس بل کو چونکہ اراکین نے نہیں اس کو پڑھا اور اس کو زیرے بحث لانے کیلئے ضروری یہ ہے کہ اس پر ایک جامع بحث کرائی جائے تو اس کے لئے کل تک یہ بل جو ہے موخر ہوا ہے اور کل یہ انشاءاللہ یہ بل پاس ہوگا تو ہم یہ بتا سکیں گے کہ ملک جو ہے اب یقینا انتخابی عمل کی جانب بڑھ رہا ہے اور انتخابات جو ہے جو مقررہ وقت ہے اس کے مطابق ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے پہلے ہی ضروری یہ ہے کہ ماحول جو ہے وہ تیار کیا جائے پولیٹیکل پولرائیزیشن جو ہو چکی ہے اس کو کم سے کم محدود کیا جائے تاکہ انتخابی محول کو پورا من اور پرسکون بنایا جا سکے چھیک ہے سافی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا مہارہ الیکشن کا آج جو انتخابی صلاحات کا بل پیش کیا گیا ہے پھر ابھی ابھی یہ خبر آ رہی ہے جس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم جو ہیں وہ کل پارلمنٹ کے مشترکہ ازلاس میں وہ بھی مساودہ پیش کیا جائے گا جس کے تحت با اختیار ہوگا آنے والا نگران وزیراعظم اور جو معیشہ سے جوڑے بھی فیصلیں وہ کر سکیں گے اچھا مجھے اجازت دیجئے گا سافی صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں اس سوال کا جواب میں لوں گی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ذلفکار علی بدر صاحب پاکسان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو ذرا ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ذلفکار صاحب جی والیکم اسلام ذلفکار صاحب ایک تو بڑی اچھی خبر ہے اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کی بڑی محنت اور کوششوں سے اور ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو رہے ہیں یہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے آپ لوگوں کو اس کی مبارک ہو اس پہ بھی کومنٹ آپ کو چاہوں گی پھر آگے بڑھتے ہیں کچھ الیکشن کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا محول آپ دیکھ رہے ہیں کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ آٹھ اگس کو اسمبلیہ تحلیل کر دی جائیں گی تو اس کے بعد آگے کیا فورسی کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میڈم آپ نے اپنے پرگرام میں بلایا دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے مبارک دی میں خیر مبارک کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں آپ کی مبارک کا اس میں کوئی شک نہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ساری کوششیں کی اور ان کی کابشوں کے ساتھ نہ صرف امریکہ کے ساتھ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ بھی یورپی یونین کے ساتھ ترکی کے ساتھ اور اسلامی ممالک سارا میڈل ایسٹ اور یورپی یونین کے ساتھ آپ کے ایف ایٹی ایف سے آپ نکلے آپ کو جی ایس پی کلاس کا سٹیٹس ملا ابھی آئی ایم ایف کا جو پرگرام ہے اس کے اندر بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بڑی کوششیں ہیں اور سی پیک کا معاملہ ہوا ٹاپی گیس پائپ لائن ہوئی ریشیا کے ساتھ انہوں نے دورہ کیا اور پھر اب تیران کی طرف رجوع ہے تنکہ دیتر ہو رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کوششوں سے ہی یہ سارا پاکستان کا فورن پالیسی اور ڈپلومیٹک ریلیشن ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے اندر گئے پاکستان ایک ڈپلومیٹک آئیسولیشن سے نکل کے ایک بہتر جو ہے ٹریک کے اوپر چڑھایا اور اس میں میں سمجھتا ہوں پھر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں پوری قوم ہی مبارک بات کی مستق ہے کہ ان کو ایک اچھا قابل وزیر خارجہ ملایا جس نے اپنا ایک امپورٹنٹ رول پلے کی ہے اپنے ملک کے لیے اپنی ملک کی قوم کے لیے تو اس میں تو پاکستان تو خوش قسمت ہے کہ ایسا وزیر خارجہ ملا ہے اس لیے بات رہ گی کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کا محول ہے ابھی تک جو آپ بات کر رہی تھی آٹھ اگست کے حوالے سے ابھی تک تو اس میں کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی کہ کس ڈیٹ کو اسمبلیاں ختم ہونے جاری ہیں کیونکہ اس پہ ابھی اتحادی جو ہے وہ مشاورت کر رہی ہے یہ کچھ خبریں ہیں جس کے بنا پر میں نے آپ سے یہ بات کی تھی ابھی جو ہے مشاورت جاری ہے ابھی کوئی پٹیکلر ایک ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آئے اب اس میں ہر طرف سے ہر جو ہے مشاورت اور حکمت عملی اور لوگوں کی تجاویز آ رہی ہیں لیکن اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں اب بیٹھے گی یہ دسویں محرم کے بعد اور بیٹھ کے پھر فائنلائز کرے گی کہ کس ڈیٹ کو کیونکہ پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے جیسے پچھلی دو اسمبلیوں نے اپنی آئینی مدد پوری کیا ہے اس اسمبلی کو بھی اپنی آئینی مدد پوری کرنی چاہیے اور الیکشن پارٹ دن کے اندر ہونا چاہیے جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے پھر اس کے بعد اگر مشاورت میں کوئی اور تجاویز آئیں گی تو اس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ کیا ہے ٹھیک ہے جی جی آپ اپنی بات مکمل کا لیجیے گا جی اس کے علاوہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسے ہی انٹیرم سیٹ اپ آئے گا اور اس کے اندر پھر کیا جو ہے چیزیں ہوتی ہیں الیکشن کی اس ڈیٹ کو ہوتا ہے اس کے بعد پھر پتا چلے گا کہ آگے کس قسم کے حالات آتے ہیں الیکشن کی کیونسی ڈیٹ آتی ہے پھر وہ کیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اور نگران سیٹ اپ نے مل کے الیکشن کو کروانا ہے پاکستان پیپلز پارٹیز میں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو وہی الیکشن ہی ایک ایسا وائد حال ہے جس سے ملک اور ملک کے عوام مسائل سے نکل سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے تمام معاملات کے اندر ان الیکشن کے بعد تمام جو جیتنے والی جماعتیں ہیں وہ پری کین بیٹھ کے آئندہ بھی پھر ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے آگے چل سکتے ہیں اس سے ملک جو ہے پرابلم سے باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ زلفقار علی بدر صاحب مہر ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز کے موقع ہم نے جانا سافی صاحب آپ کی طرف پاپس آنگی یہ بالکل جو بدر صاحب فرما رہے تھے تو واقعی اس وقت سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے اور جو اس سے پہلے حافظ صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا انتخابی اصلاحات یا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو اصلاحاتی بل متعارف کروایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہے کہ ایک سابق حکمران جماعت تھی ان کا سب سے بڑا مطالبہ اور دعویٰ یہی تھا کہ وہ نئے انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات ضرور کریں گے لیکن انہوں نے آخری وقت تک ایسا نہیں کیا اچھا یہ ہوتا کہ وہ جماعت بھی پارلمیان میں موجود ہوتی ہے اور ان کا انپٹ بھی آ جاتا تو ایک زیادہ پاورپل اور زیادہ قابل قبول قانونسازی ہوتی لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اپنی ہٹ درمی کے ذریعے پارلمان کو وقت نہیں دیتی اور اپنے باں پہ خودی اکلہاری ماری نکل گئے ہیں لیکن ان کے کچھ لوگ آج موجود تھے اور انہوں نے علی زفر نے انتخابی اصلاحات پہ ترمیم بھی پیش کی لیکن صرف وہ سٹرنٹھ اور جس طرح سے آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں میں قومی سمیلی کی سر بات کر رہا ہوں سینٹ میں تو وہ لوگ موجود ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پارلمان مکمل ہوتی اور قومی سمیلی میں بھی ان کی موجودگی ہوتی ہے اور چاروں جو ہماری جو اکائیاں ہیں ان کی صوبائی سمیلیاں بھی ہوتی تو بہت زیادہ جامع انداز میں قانم سازی ہوتی اگر آئینی ترامیم کی ضرورت پڑتی تو تب بھی وہ ہو سکتا تھا لیکن اس وقت بیلہ اور ایک پہ اس لیے تکیا ہے کہ آپ کے پاس عددی اتنی برتری نہیں ہے پارلمان میں جو ہے عراقین کی قومی سمیلی میں سپیشلی وہ نہیں ہے اور دو الیکٹرول کالجز جو ہے وہ بھی نہیں ہے اس ملک میں تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل تھے جن کو اس حکومت نے ایڈریس کیا ہے بل اور ایکس کے ذریعے جو ان کی بس کی باتیں ہیں اب اس پہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ جانتی ہیں کہ دو دن پہلے جو پیمرہ ترمیمی بل متعارف کروایا گیا تو اس پہ جنرلسٹ باڈیز اور جنرلسٹک حلقوں نے باتچیت شروع کی وفاقی وزید اطلاعات خود جا کے نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کی اس کی وضاحتیں بھی دے رہی ہے اور لوگوں کو بتا بھی رہی ہے کہ اصل میں یہ ترامیم کیا ہے تو علی زفر صاحب یا اس قسم کے اور جو اس پہ معترض لوگ ہیں تو یہ تو حسن ہے جمہوری اور پارلمانی نظام کا ان کا اعتراض کا حق ہے وہ اپنی ترامیم لاسکتے ہیں وہ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں پارلمان کا یہ اختیار ہے ایک دموکریٹک طریقہ ہے یہ اس میں تو کوئی کباحت نہیں ہے لیکن اس بات پہ تمام سیاسی جماعت متفق ہے کہ نئے انتخابات سے پہلے ضرور انتخابی اصلاحات ہونے چاہیے جس کا اس حکومت نے آغاز کیا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس موجودہ سیٹ اپ کی مدد بہت کم ہے لیکن شہباز پیٹھ سے نہ صرف ترقیاتی کام ہو رہا ہے بلکہ پارلمان میں قانونسازی بھی شہباز پیٹھ سے ہو رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بحث مباحثہ ختم نہیں ہوگا الیکشن ایک پہ اگر ترامیم ہوئی تو اس پہ بحث مباحثے بھی چلتے رہیں گے انتخابی اصلاحات اگر لائے گئے تو اس پہ بھی اعتراضات بھی ہوں گے اور باتچیت بھی ہوں گے لیکن یہ تمام مسئلے حل ہوں گے پارلمان کے اندر اگر پارلمان کو وقت دی جائے گی اور پارلمانی سرگرمیوں میں کوئی موجود رہے گا تو وہ سکم کو اور غلطیوں کو دور بھی کر سکتے ہیں اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یہ موجودہ عراقین کا حق ہے ان کا استحقاق ہے جو موجود ہے پارلمان میں کہ وہ کس قسم کی قانونسازی لاتے ہیں اور یہ ان کو ایک پریولیج حاصل ہے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے جس طرح حافظ صاحب نے پڑھا بھی ہے جو پروپوز مصبیدہ ہے انہوں نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا تو جو انہوں نے حافظ صاحب کے زبانی ہمیں معلوم ہوا تو یہ تمام ترامیم وقت کی ضرورت تھی اور یہ ضرور ہونی چاہیے لیکن اس پہ قوم اتفاق رائے کی بھی ضرورت ہے ہمائیوں صاحب انتخابی محول الیکشنز کیا لگ رہے آپ کو کہ اتفاق رائے ہو پائے گا جو انشلہات ہو رہی ہیں جو بلز آ رہے ہیں کل بھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے تو رشید صاحب سے بلکل میں متفق ہوں کہ کوئی بھی اگر چیز ہونی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی اور پارلیمنٹرینز نے آپس میں گفتگو کر کے بحث کر کے یا آپس میں اختلاف کر کے کسی نتیجہ پہ پہنچنے اب انفورچنیٹلی ابھی تک جو ہمارا پرانا جو ایک ہسٹاریکل راہ ہے پریسیڈنس اس میں پارلیمنٹرینز نے کوئی بہت اچھی جو ہے پریسیڈنٹس ریٹن نہیں کیے when it comes to legislation اور بہت اچھے کام بھی ہوئے یہ نہیں ہے لیکن میں پچھلے چند سالوں کا کہہ رہا ہوں کہ اصل میں آپ اپنی جو پارلیمنٹ کے اندر جو گفتگو ہونی تھی اور پٹیکللی اس پارلیمنٹ کرنے تو ایک اپوزیشن کی پارٹی جس کا مقصد الیکشن اور جمہوریت اور اس کی وہ بات کرتے تھے وہ وہاں پہلے جانے سے انکاری پھر جب گئے تو وہ وہاں سے رہنے سے انکاری اور پھر جب رہ رہے تو پھر وہاں سے چھوڑنے سے جو ہے نا انکاری ہوگے جب چھوڑ چکے وہ کوئی سمجھ نہیں ہے یہ بات آپ نے وہاں پہ کرنی تھی جو آپ نے وہاں سے باہر نکالی اور پھر مختلف فورمز پہ لے جانے کی کوشش کی کبھی عدلیہ کے پاس اور کبھی دوسرے فورمز کے ساتھ جو کہ اس کی جگہ نہیں تھی اور یہ باید اوہ ہمارے ججز نے بھی فاظل ججز نے بھی کہا کہ یہ معاملہ آپ لوگوں نے خود شکل کرنی ہے جو انہوں نے نہیں کیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم جب بار بار بات کر رہے ہیں کہ مساق جمہوریت بھی ہمیں چاہیے اور مساق معیشت بھی چاہیے یہ پارلیمنٹیرینز کا کام تھا جو کہ ایک بڑی جماعت نے بڑی حد تک جو ہے اس سے گریز رہی اتفاق کے رائے قائم کرنے میں اس کے بعد اب رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ جو ہے یہ بھی لوگوں کی ریپرزنٹیو ہے جتنے رہ گئے ہیں اور اب آئین اور قانون کی اندر اگر آپ کو چودہ آگست تک ٹائم دیا گیا ہے ختم ہونے کا اور اگر آپ اس سے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں تو ساٹھ دن اور بعد میں کرتے ہیں وہ ہو جائے تو پھر الیکشن کا ماحول بن جائے گا الیکشن کے ماحول بننے میں کوئی دیر نہیں لگنی جب آپ کیر ٹیکر سیٹ اپ آج ہے اور اس نے اعلان کر دینا ہے بہت ساری افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی اور یہ بیسیکلی اس وقت تک تو یہ سب چلے گا یہ چلتا رہے گا اور ہم اسی کی اوپر سپیکلیٹ کرتے رہیں گے اور گفتگو کرتے رہیں گے آپ جس دن کیر ٹیکر سیٹ اپ بن گے آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا ماحول فوری طور پر بن جائے گا بہت شکریہ آپ بھی صاحب خلیل صاحب رشید صاحبی صاحب آپ تینوں حضرات کا نازم پروگرام کا وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ